السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیمی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی ربی زدنی علمان ربی زدنی علمان ربی زدنی علمان ربی زدنی علمان آمین یارب العالمین کیا حال چلیں جنہاں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے حضرتہ مسکراتہ رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے کہ میں ہوں استاد مہین اختر سکسس ٹیم کے پلیٹ فارم سے اور آپ کی کامیابی ہمارا مقصد ہے انشاءاللہ تو آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جوب انٹرویو میں کامیابی کے لیے حتمی گائیڈ کیا ہے یعنی جو بھی دوست جوب انٹرویو کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جوب انٹرویو کی نیچر کیا ہوتی ہے ہمیں اس کے بارے میں کونسی چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور کس طرح سے ہمیں جوب انٹرویو میں جاننے سے پہلے پہلے کن چیزوں کی تیاری اچھی طریقے سے کر لینے چاہیے اس پہ انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سکسس ٹیم استاد مہین اختر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک بھی کر لیں تاکہ ہماری اتمام لائف چینجنگ ویڈیوز آپ تک بلا روک ٹوک پہنچ سکیں آج کا ہم ویبینار جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے اس کا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلا پوائنٹ کہ جوب کس فیلڈ میں کی جائے اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس پوائنٹ کی طرف آئیں اور آج انشاءاللہ ہم دس پوائنٹس کو ٹچ کریں گے اور چالی سے پینتالی سیمینر کا ہمارا یہ سیشن ہوگا اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست کو ایک پیسن پوچھنا چاہیں تو وہ سیشن کے بعد کومنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ڈسکرپشن میں ووٹس اپ جو افیشل ووٹس اپ نمبر ہے وہ بھی موجود ہے آپ اس سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں وہاں پہ جا کے سو نیکس پوائنٹ ہے کہ آج کے جو سیشن ہے جسے میں نے آپ کے سامنے ارز کیا یہ اسپیشلی ان دوستوں کے لیے ہے کہ جو جاب انٹرویو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ویل پریپیرڈ ہو کے جانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ بلخصوص وہ سٹوڈنٹس جو اپنے ڈگری اور ڈپلومہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ویل پریپیر کرنا چاہتے ہیں جاب کے لیے تو انہیں ابھی پتا نہیں ہے کہ جاب انٹرویو ہوتا کیسے ہے تو اس کے لیے کیا کیا سٹیپس لینے چاہیے جب انہیں پہلے سے پتا ہوگا انشاءاللہ تو آئی کن گیرنٹی یو کہ جب آپ یہاں سے نکلیں کہ ڈگری اور ڈپلومہ کمپلیٹ ہوگا اگر آپ ان لائنز میں کام کریں گے جو ہم آپ کو سجسٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا جو ادارہ آپ کو سجسٹ کرتا ہے تو ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ کی جاب جو ہے آپ کی ڈگری یا ڈپلومہ کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے انشور ہو چکی ہوگی ہنڈر پرسنٹ گیرنٹی ہے انشاءاللہ جی تو سب سے پہلا ٹاپک ہے موضوع جو آج ہم ٹچ کریں گے انشاءاللہ وہ ہے جاب کس فیلڈ میں دیکھئے جاب جو ہے نا آپ نے حاصل کرنے کے لیے جاب انٹرویو کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جاب کس فیلڈ میں چاہتے ہیں اس کے لیے ہماری جو دوسری ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں ہمارے چینل پہ کہ اپنا پیشن ہوتا کیا ہے پیشن کو ڈسکور کیسے کیا جائے تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر میں مختصرا آپ کو بتا دوں دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں ٹاپ پہ جانے کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ میں کتنی لگن کے ساتھ اپنا وقت دینے کو تیار ہیں کتنا آپ کمیٹڈ ہو کے کام کرنے کو تیار ہیں آپ کتنا جناب جنونی ہو کے اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے پانچ سال لگائے ہوتے ہیں فیلڈ میں جبکہ دوسرا بندہ اور وہ مجبوراں اس میں کام کر رہا ہوتا ہے جبکہ دوسرا بندہ اسے صرف ایک سال لگایا ہوتا ہے اور وہ مجبورا نہیں بلکہ شوق سے اس میں اس نے ٹائم لگایا ہوتا ہے تو جو شوق والا ہے اس کی کارکردگی میں ایک سال میں اتنا نکھار آ جاتا ہے جتنا شاہد دوسرا بندہ جو وہی کا مجبوراً کر رہا ہے اس میں پانچ سال میں نکھار نہ آئے تو یہ بالکل پوسیبل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ there is no shortcut to experience ok یہ ٹھیک ہے بات اپنی جگہ پر لیکن ذہن میں رکھئے گا ہم اپنے پچھلی ایک ویبینار میں بتا چکے ہیں کہ actually تجربہ یا experience یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنا وقت لگایا تجربہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے جتنا بھی وقت لگایا اس میں آپ نے سیکھا کیا and ممکن ہے ایک بندہ جو دل سے اس فیلڈ میں ہے اس میں کہیں زیادہ سیکھ جائے as compared to ایک سال میں سیکھ جائے as compared to دوسرا بندہ جو کہ پانچ سال ہو گئے ہیں لیکن وہ مجبوراً کام کر رہا ہے I suggest you strongly کہ ڈھونڈیں آپ کا passion کیا ہے آپ کا دل کس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں جائیے کیونکہ آپ جب تک اس level پہ نہیں جائیں گے talk پہ نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ اصل کامیابی کو نہیں achieve کر سکے یعنی کہ اس فیلڈ میں اپنے آپ کو آپ نے نہیں کھا رہا ہے کامیابی کے level پہ آپ نے لے کے جانے کے لیے اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے تو اس کے لیے آپ پوری لگن کے ساتھ پوری commitment کے ساتھ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ ولولے کے ساتھ آپ نے پہلا point ہمارا آ گیا کہ job جو ہے وہ آپ کی دل سے نکلنی چاہیے کہ وہ کام آپ کو اتنا پسند ہو کہ آپ اس میں جانے کو تیار ہو جائیں آپ کسی بھی level پہ کسی بھی level کی struggle effort محنت کرنے کو تیار ہو جائیں تو کام وہ اسی میں بندہ کر سکتا ہے اتنی محنت اور commitment کے ساتھ بندہ جا سکتا ہے جو اس کا شوق ہو لگن ہو تو شوق والا کام دھونڈی ہے پہلا point بجائے اس کے کہ آپ پھر پندرہ بیس سال سال بعد پچھتاتے رہیں گے یار میں نے پندرہ بیس سال میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پندرہ پندرہ بیس بیس سال پچیس سال جو ہے ایک فیلڈ میں دے دیئے اور اس کے بعد سوچتے ہیں یار کاش میں کسی اور فیلڈ میں گیا ہوتا تو بجائے اس کے کہ آپ ساری کے ساری اپنی جوانی ساری کے ساری اپنی struggle ساری کے ساری اپنی energies آپ ایک فیلڈ کو دے دیں عمر دے دیں وقت دے دیں بعد میں پتا چلے کہ غلط راسا تھا مجبوری تھی آپ کی مجبورن بن کے تھے یعنی کہ مجبوری کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے کبھی بھی level پہ نہیں پہنچ سکیں گے effort بھی extra کرنی پڑ جائے گی تھا کبھی جائیں کہ بس بھی ہو جائے گی تو please فیصلہ یہ کریں کہ آپ نے جس بھی جوب میں جوب آپ کی ایکچلی جس فیلڈ میں آپ نے جانا ہے وہ ہونی چاہیے جو آپ کے دل سے نکلنے والی ہو تو جب آپ دل سے جائیں گے تو پھر آپ اسے enjoy بھی کریں کہ وہ کام آپ کے لئے کام نہیں رہے گا enjoyment بن جائے گا یقین کیجئے یہ کام مجھے اتنا پسند ہے کہ میں I don't take I don't like to take off days یعنی مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا چھوٹیاں کرنا شروع کر دوں یقین کیجئے ہمارے کام میں کوئی چھوٹی ہوتی نہیں میں کوئی چھوٹی کرتا ہی نہیں والحمدللہ اور مجھے اتنا پتا ہے کہ جو وقت میں نے گھر میں بیٹھ کے گزارنے اس سے کہیں زیادہ مجھے مزے گا ہے اپنا کام لگتا ہے تو پلیز یہ ہے پیشن کی طاقت ہوتی ہے آپ کو وقت گزرنے کا حساس نہیں ہوتا آپ کو بھوک پیاس کا حساس نہیں ہوتا اور آپ پوری لگن کے ساتھ اس میں آتے ہیں وہ کام ہی آپ کی enjoyment بن جاتا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے فیلڈ آپ کی صحیح select ہونی چاہیے سیکنڈ پوائنٹ ہے جی جوب میں جانے کے بعد آپ بنیں گے کیا میں نے پچھلے ویبینار میں اسے مختصرن ٹچ کیا تھا لیکن آج میں پھر آپ کو صرف اس کا حوالہ دے دوں اصل میں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ اس جوب میں میں جاؤں گا تو مجھے ملے گا کیا مجھے کتنی salary offer ہوگی تو اور میں اس سے کتنا اپنے اچھے طریقے سے اپنے اخراجات وغیرہ منیج کر سکوں گا یا اپنے معاملات کو چلا سکوں گا اصل پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں جا کر بنیں گے کیا دیکھئے این ممکن ہے آپ کسی ایسی فیلڈ میں چلے جہاں آپ کو موقع پر آپ کو تنخواہ تو زیادہ مل رہی ہے لیکن آگے نکلنے کے chances کوئی نہیں ہیں نئی نئی skills جنہوں نے آپ کو قیمتی بنانا ہے وہ skills سیکھنے کے آپ کے پاس opportunities نہیں ہیں مواقعی نہیں ہیں یا ایسی کی skills اس جاب میں ہیں ہی نہیں کہ جسے آپ قیمتی بن سکے جس میں وہ آپ کو offer کر رہے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے ایک company ہوتی ہے اس میں آگے نکلنے بہت limited سی opportunities ہوتی ہیں ایک خاص دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے تو اس میں پھر جو ہے آپ کی learning نہیں ہوتی آپ خود کو قیمتی نہیں بنا سکتے نئی نئی skills نہیں سیکھ سکتے leadership qualities آپ کے اندر نہیں آتی تو آپ پھر جہاں رہتے ہیں وہاں کے وہیں رہ جاتے ہیں تو اس لئے کوشش کریں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ میں اس فیلڈ میں آنے کے بعد یا اس جاب میں آنے کے بعد یا اس company میں آنے کے بعد میں بنوں گا کیا یہ نہ سوچئے کہ مجھے ملے گا کیا جب آپ کچھ بن جائیں بننے والے ہو جائیں گے تو ملنا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون میں بندہ قیمتی ہو صحیح اسے مل کے رہتا ہے کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ بندہ قیمتی ہو اور اسے پی جو ہے وہ انتہائی کم تر ملے اگر کم ملے گی بھی تو وہ اپنی قیمت کی وجہ سے اپنی value کی وجہ سے وہ بندہ کسی نہ کسی لابت پہ پہنچ جائے گا جیسے ایک کسی بندے سے کسی نے پوچھا کہ سر جی وہ ٹیچر تھے تو ان سے بوچھا اور بندہ سمجھدار تھا تو کہا جی کہ دیکھئے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نس فارش کے بغیر جوب نہیں ملتی تو ان کے پاس چائے کی پیالی آئی وہ کب پایا تو اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے پڑا ہوا تھا تو اس میں کیا ہوا کہ اس کے اوپر کریم آگئی نا بلائی آگئی اس پر انہوں نے کیا کیا اور نیچے جو کچھرا وغیرہ اس میں وہ تیپتش تھی جس طرح کی جو چیزوں ساری نیچے اس کے پہندے میں بیٹھ گئی انہوں نے کیا کیا اس میں جو چمجھ تھا اسے ہلانا شروع کیا ہلانا تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوا وہ جو بالائی تھی وہ نیچے چلی گئی اور وہ جو کچھرا تھا وہ اوپر آ گیا لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ہلانا چھوڑا تو پھر سے بالائی اوپر آ گئی اور کچھرا نیچے چلا گیا تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کی طرف دیکھا جناب نے سوال پوچھا تھا اگین انہوں نے وہی کام کیا پھر چمجھ ہلایا بالائی پھر نیچے چلی گئی اور کچھرا پھر اوپر آ گیا لیکن جیسے ہی چمجھ ہلا نہ چھوڑا پھر جناب بالائی اوپر آ گئی واپس اور کچھرا نیچے چلا گیا لوگوں نے پوچھا صرف آپ نے مارے بات کا جواب نہیں دیا آپ کے بات کا میں جواب دے تو چکا ہوں کہ بتائیے کیسے دیکھیں جو بندہ قیمتی ہوتا ہے جس میں کچھ ہوتا ہے وہ بالائی کی طرح ہوتا ہے اس کی ویلیو ہے اور یہ اوپر ہی رہتی یہ ٹاپ پہ رہتی اسی قسمت میں یہ لکھا گیا کہ جو قیمتی شاہ ہوگی وہ ٹاپ پہ لازمی آئے گی کوئی بندہ جو ہے وہ چمجھ سے تھوڑی دیر کے لیے ہلا کے اسے نیچے تو کر دے گا لیکن کیا ہوگا وہ اپنی ویلیو کی وجہ سے دوبارہ سے پھر اسے ٹاپ پہ آ جائے گی اسی طرح جو کچھ رہا ہے اس کی قسمت میں لکھا گیا وہ نیچے ہی رہے گا اس کی ویلیو ہی نہیں اس طرح کہ وہ قیمت نہیں اس کی رہی لہذا جو سستی چیز ہے وہ نیچے ہی رہتی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کوئی بندہ سفارش کے ذریعے سے کوئی اجناب پیسے بغیرہ لگا گیا یہ جیسے مرضی اسے اوپر لے آئے لیکن وقت پوزرنے کے ساتھ وہ پھر نیچے چلا جائے گا تو اصل میں پوائنٹ اس میں کیا ہے اپنے آپ کو قیمتی بنائیے قیمتی آپ بن جائیں آپ ٹاپ پہ لازمی آئیں گے اگر آپ نے خود کو قیمتی نہ بنایا تو شاید آپ سفارش کے ذریعے سے شاید کوئی بندہ رشوت کے ذریعے سے آگے آ تو جائے سسٹین نہیں کر پائے گا سروائیو نہیں کر پائے گا تو پلیز یہ دیکھئے آپ کو آپ اس فیلڈ میں جا کے بنیں گے کیا تیسرا پوائنٹ ہمارا جوب کی حقیقت کیا ہے جی دیکھیں آپ کو جو ہے نا منٹالیٹی بتاؤنی چاہیے جوب کی جو منٹالیٹی سے کیا مراد ہے دیکھیں کہ جوب اصل میں یہ چیز ہے کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے جوب کی اس سے زیادہ اس بندے کو ضرورت ہے بندے کی یعنی کہ وہ جو بندہ ایمپلائر ہے اسے آپ سے زیادہ ضرورت ہے اپنی کمپنی کو چلانے کے لیے یا کسی خاص رول کے لیے بندے کی لہٰذا وہ بندہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے جا کر اس سے جوب لینی ہے تو اسے آپ وہ ڈونڈ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا بندہ مل دی جو میرا مسئلہ لکھا ہے تو دونوں کو ایکول بظاہر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ برابر برابر ضرورت ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم تر کیوں سمجھیں دیکھیں آپ جوب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ کے جائے گا کہ آپ ان کا کوئی مسئلہ لکھرنے جا رہے ہیں آپ ان کے کسی کام آنے جا رہے ہیں انہوں نے اگر آپ کو جواب دینی ہے کوئی احسان نہیں کرنا آپ نے اس سے زیادہ احسان کرنا ہے کہ ان کا وہ مسئلہ لکھرنے ہے تو انہوں نے آپ کو جواب دینی ہے آپ نے انہیں کنوینس کرنا ہے قائل کرنا ہے کہ I am something میں واقعی کچھ ہوں اور میں واقعی آپ کا مسئلہ بہترین طریقے سے حل کر سکتا ہوں جب آپ اس سوچ کے ساتھ جائیں گے اسے کہتے ہیں you attitude you attitude actually کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کمپنی میں جانا ہے اور وہاں پر جا کے آپ نے یہ پہلے سوچنا ہے کہ میں نے اگر وہاں پر جانا ہے مقصد میرا یہ ہے کہ میں ان کے کسی کام آسکتا ہوں ان کا کوئی مسئلہ لکھر سکوں اسی لیے وہ بندہ رکھنا چاہ رہے ہیں لہذا میں نے صرف یہ ثابت انہیں کرنا ہے کہ میں آپ کا زیادہ سے زیادہ کام آسکتا ہوں میں آپ کا مسئلہ بہترین طریقے سے حل کر سکتا ہوں اگر میں انہیں اس چیز پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ جاب میری پکی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سوچئے تو آپ کی mentality یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ پر احسان کریں گے جاب دے کے mentality یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ پورا فوکس اپنا اس چیز پر رکھنا ہے کہ آپ ان کا مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو آپ کو جاب انشاءاللہ لازمی ملے گی ایک اور چیز ہے دیکھئے بعض اوقات بندہ the best perform کرتا ہے اس کے بعد بھی جاب نہیں اسے ملتی اس سے بندہ کیا سوچے oh my god شاید میں تیاری میں کمی رہ گی تو ضروری نہیں ہے ممکن ہے آپ اس سے زیادہ قیمتی ہوں بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی ایک دروازہ اس لیے بند کرتے ہیں کیونکہ وہ بندے کو اس سے اچھی جگہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اس لیے یہ سوچئے you do your best لیکن اس کے بعد توقع اس پہ رکھئے یعنی کہ آپ یہ نہ سوچئے کہ اگر مجھے ریجٹ کر دیئے گا تو بہت بڑی کوئی قیامت آجائے کہ نو ایک در بند تو سو در کھولا کہتے ہیں نا یہ اسی طرح سے ہوتا ہے جیگین اچھا نیکس جی چوتھا پوائنٹ جو ہمارا وہ ہے کبھی بھی اپنی مجبوریوں کو رہنا نہ رہیں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے پلیز یہ بات سمجھ لیجئے کبھی بھی وہاں پر جاگر اپنی مجبوریوں نہ بتائیں جی کہ ہم چھے پینڈ پرا ہوں ایک کوئی پرا ہوں پنچ پینڈ آنے میں رہی ہیں تو جناب اببا جی سر پہ نہیں ہے تو مجھے جواب نہ ملی تو میرا گھر کیسے چلے گا یہ جگہ وہ جگہ پلیز 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 don't do it کبھی بھی نیچے والات بن کے نہ جائیں بلکہ آپ نے وہاں پر قائل انہیں اس چیز پر کرنا ہے رونا نہ رویں اچھا رونا رونے کا فائدہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے مثال میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ وہاں پر جا کر اپنی مجبوریاں انہیں بتائیں گے تو پہلی بات سمجھ لیجئے کاروباری بندہ کبھی بھی مجبوری دیکھ کے نوکری نہیں دیتا وہ میشہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے کام آسکتا ہے کہ نہیں آسکتا اچھا اگر اس نے آپ کو جواب دے دی تو یہ نا سمجھئے گا کہ اس نے آپ کی مجبوری کی وجہ سے آپ کو جواب دیئے نو اس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ بندہ میرے کام آسکتا ہے لہٰذا اس سے میں جواب دے دیتا ہوں لیکن آپ نے اپنی مجبوریاں بتا کے اپنے آپ کو غلط ٹریک پر ڈال دی ہے اپنے آپ کو اس کے لیے ولمرابل بنا دی ہے اب کیا ہوگا اس کا نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ کل کوئی ممکن ہے پہلا کام تو یہ کر سکتا ہے کہ آپ کی تنخواہ کم سیٹ کرے گا کیوں اسے پتا یہ مجبور ہے اس نے کام کرنا ہی کرنا ہے لہذا ایک چیز ہو سکتا ہے آپ کی تنخواہ کم سیٹ کرے آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوئی بندہ کوشش کر سکتا ہے دوسری چیز رونا رونے والی ذات صرف وہی ہے اس کے پاس ہم رونا رو سکتے ہیں یہ جو اپنی مجبوری ہیں نا یہ وہاں رکھیں جو آپ کے کام آسکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے کام نہیں آسکتا تو پلیز اپنی مجبوریاں اس کے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں وہ آپ کے لئے بہترین راستہ کھول دے گا جب آپ اس کی جگہ کسی اور کو دے دیتے ہیں تو پھر کام خراب ہوتا ہے تو پلیز اس بات کو ذہن میں رکھیں اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس چیز پر فوکس رکھیں کہ اگر آپ نے اپنے مجبوریوں کا رونا رویا پہلا کام وہ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ کم سیٹ کریں گے کیونکہ انہیں یقین ہے اس بندے نے جواب تو کرنی اس کی مجبوری ہے دوسرا وہ آپ سے این ممکین ہے کہ آپ کی پروموشن بھی نہ کریں آپ کا ٹائم بھی ہو چکا ہے یا آپ نے بہت کچھ پرفارم بھی کریں وہ آپ بھی پروموشن کرنے کو تیاری نہیں کیوں اسے پتا ہے اس کی پروموشن نہ بھی کینا یہ چھوڑ کے نہیں جانے والا کیوں؟ کیونکہ مجبور ہے اس کی سوچ ہی کم تر ہے یہ چاہتا ہے قابل ترس لوگوں پر ترس کھایا جاتا ہے انہیں وہ ویلیو عزت نہیں دی جاتی ریسپیکٹ نہیں دی جاتی جس پہ ترس کھایا جائے اسے عام طور پر لوگ ریسپیکٹ نہیں دیتے تو پلیز اپنی مجبوریاں کبھی بھی کسی کے سامنے نہ رکھئے پہلا تو یہ نقصان میں نے آپ کو عرض گیا آپ کی تنخواہ کم سیٹ ہو سکتے پروموشن نہیں کر رہے گے تیسرہ ایک اور آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کیا؟ کہ وہ آپ کو کام بھی ایکسٹرا دیں اور ارریلیمنٹ کام دے سکتے ہیں کیوں؟ انہیں پتہ مجبور ہے اس نے کون سا چلے جانے اسے یہی ہے کہ میں نے اس پر بہت بڑا احسان کیا جب آپ لیسل منٹالیٹی کے ساتھ جائیں گے نیچے والا عطبت کے جائیں گے تو آپ کو ہر کوئی آپ کو ایکسپلائٹ کرے گا آپ کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائے گا آپ کو ریسپیکٹ نہیں دے گا ظلیل و رسوا بھی اس لیے کرے گا خیر ہے اس نے کون سا چلے جانے تو کبھی بھی یہ والا کام نہ کیجئے پانچوں پوائنٹ ہمارے پاس انٹرویو میں خود اعتمادی کس طرح سے آتی ہے دیکھیں ہم سے جو ہے چونکہ ہماری فیلڈ ہے اکثر ایک پوچھا جاتا ہے کہ انٹرویو میں خود اعتمادی کیوں نہیں آتی اور اسے ہم کیسے لے کر آ سکتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے اس بات کو سمجھئے کہ ہماری سائیکالوجی ہے وہ کیا ہے ایکچیلی ہمارا دماغ کام کس طرح سے کرتا ہے جو چیز نہیں ہوتی ہے ہمارا مائنڈ اسی چیز میں ہمیں کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے بھی اسی فیلڈ میں جب کوئی سیچویشن نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کانفیڈنس حاصل ہو جائے جوب انٹرویو کے حوالے سے تو میرا مشہور ہے زیادہ سے زیادہ پروفیشنلز کو ملنا شروع کیجئے یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اسی فیلڈ میں ہیں جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ لوگ جو اسی فیلڈ میں آگے نکلے ہوئے ہیں مینجمنٹ پوزیشنز پہ ہیں یا جو انٹرویوز کرتے ہیں انٹرویوز لیتے ہیں لوگوں کے ان سے زیادہ سے زیادہ ان کے انٹرویوز کرنا شروع کر دیجئے دیکھئے کون بندہ جو آپ کو فیلڈ میں مل سکتا ہے ان سے ٹائم دیجئے اپوائنٹ پانیٹ دیجئے اس کا جا کے انٹرویو کیجئے جتنا آپ زیادہ ایسے لوگوں کو ملیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ they are just like us nothing so special وہ ایک انسان ہے ٹھیک ہے ان کا تجربہ ہے ٹھیک ہے ان کے بس knowledge ہے ٹھیک ہے وہ کافی آگے ہیں ہمارے ہم سے لیکن they are still human وہ پھر بھی انسان ہیں تو انسان ہے ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہے تو آپ کو لگے گا کہ وہ بندہ کھا نہیں جاتے وہ بڑے اچھے بندے ہوتے ہیں ہمارے شہرہ بڑے رسپیکٹیبل بندے ہوتے ہیں تو پیار سے محبت کے ساتھ ان سے deal کیجئے اور ان سے زیادہ سے زیادہ جو پروفیشنلز ہیں ان سے ملیے کامیاب لوگوں سے ملیے کامیاب لوگوں کے انٹرویوز کیجئے انٹرویو کرنے کی عادت ڈال لیں آپ کو کامیاب لوگوں کو فیس کرنا آ جائے گا آپ کو سینئر پوزیشن والے لوگوں کو فیس کرنا آ جائے گا اور آپ کو confusion انشاءاللہ نہیں ہوگی اور ایک اور آئیڈیا میں آپ کو دے سکتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ انٹرویوز دینے شروع کر دیں جیسے بھی آپ کو جب آپ انٹرویو دیں گے نتیجہ کیا نکلے گا آپ کو جو انٹرویو دینے کی جیجہ کہنا وہاں اسے اسے ختم ہو جائے گی چھتا پوائنٹ ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے یہ ایک بڑا برنیک قیسل ہوتا ہے ہمارے جاب انٹرویو کے لیے ہماری ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے دیکھیں جاب انٹرویو کے لیے ڈریسنگ جو ہے وہ جاب سے ریلیٹڈ یعنی جاب کی نوئیت سے متعلقہ ہونی چاہیے جیسا کے طور پر بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے میکینک کے طور پر جانا ہے تو بندہ تھری پیس پہنے کے جناب بلکل ایسے سوٹڈ بھوٹڈڈ ہو کے چلا جاتا ہے بندہ کہتا ہے یہ بندہ ہمارے کام ہی نہیں چیز ہے مطلب وہ اس طرح سے سوچے گے کہ یہ بندہ کیسے میں کہنے کا کام کرے گا تو پلیز اگر آپ نے اس طرح کی کام کے لیے جا رہے تو بہت زیادہ ایک ہوتا ہے ڈریس اپ ہونا اور ایک ہوتا ہے اوور ڈریس ہونا تو یہ اوور ڈریس نہ کیجئے پلیز ڈریسنگ ہونی چاہیے لیکن اوور ڈریسنگ نہیں ہونی چاہیے ہاں بعض وقت آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار میں میں جات ہو رہا ہوں لیکن آپ بیسٹ صریقہ کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے کہ آپ ایک ڈریس پینٹ شرٹ ساتھ میں ٹائی پینٹ کے چلی جائیں اچھا آپ یہ شاید سوچ سکتے ہیں کہ سر اگر میں نے مکہنے کی جو آپ کے لیے جانے ہیں تو یہاں یہ ٹائش ہے یہ سوٹڈ بوٹڈ اس طرح سے بطلب تھری پیس تو بہت ہی اوور کام ہو جاتے ہیں اس طرح سے اگر ہم جاتے تو اس کا تو نقصان نہیں ہوگا اور پھر بھی وہ کہیں گے کہ بہت شو لگتا ہے نہیں آپ دیکھئے آپ پہلے تو یہ کہ بھرپور کسن کا کاسمیٹرکس کا استعمال کر کے نہ چاہیے اور دوسرے یہ کہ اگر آپ پینٹ شیٹ وغیرہ ٹائی لگا کے گئے ہیں وہ بندہ این ممکن ہے آپ سے پوچھے کہ یار یہ کیا ہے آپ کو تو ہم نے مکینک کی جوب آفر کی ہوئی ہے یا مکینک کی جوب کے لیے بندہ چاہیے آپ کیسے کریں گے آپ انہیں ثابت کیجئے انہیں بتائیے دیکھیں سوال کوئی بھی صحیح یا غلط نہیں ہوتا ہے ایک چلی اس سنیریو میں سوال کو آپ کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں یعنی کہ سوال جو اس کا ہے اسے آپ جواب کس طرح سے لوجیکلی ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کتنا لوجیکلی آپ کا پوائنٹ آپ ثابت کرنے کی پوزیشن میں تو یہ ہوتا ہے مثال کی طور پر وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو ایک بندہ چاہیے جو کہ فلاں مکینک ہو اور آپ جناب یہ اس طرح سے باوشو لگ رہے ہو آپ انہیں کہہ سکتا ہے کہ سر میرا اصل ٹارگٹ جو ہے منیجمنٹ پوزیشن پر جانا ہے میں اگر مکینک کے طور پر بھی آؤں گا تو میں ایسی محنت کروں گا کہ آپ مجبور ہو جائیں گے مجھے ترقی دینے کے لیے آپ مجبور ہو جائیں گے مجھے پروموٹ کریں گے میرا کام کو دیکھ کے میری سٹرگل میری ایفرٹ میری کمیٹمنٹ کو دیکھ کے تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس پوزیشن کے لیے تیار کیا ہوئے کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے کروں گا میں یہی کام جو جتنی مجھے محنت کرنی پڑی میں کروں گا میں کوئی بھی جو ہے موقع جانے نہیں دوں گا جس میں میں ترقی کر سکوں آپرچنیٹی کو حاصل نہ کر سکوں میں اسی کوئی کام نہیں کروں گا میں لازمی ہر اپرچنیٹی کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا ہر جگہ بھی جتنی میں محنت کر سکا میں اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو میں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا اپنی سیلیکشن کے حوالے سے لیکن یہ ہے کہ میری ڈریسنگ اصل میں یہ میرا ایم ہے کہ میں آخر کار مہاں پر جانا ہے یہاں پر مجھے ٹی شٹ بھی پہننی پڑھے کی میں پہنوں گا یہاں پر مجھے جینز پہننی پڑھے کی میں پہنوں گا جو آپ ڈریسنگ مجھے یہاں کے لیے دیں گے سجیسٹ کریں گے میں وہی پہنوں گا لیکن آخر کار میں یہاں سے گروہ کرتا کرتا اس لیبل بھی آپ کو جا کے دکھاؤں گا جب آپ کا یہ ایمبیشن ہوگا جب آپ کا یہ جنون ہوگا تو انشاءالا وہ بندہ گئے گا ایمبیشن ہوگا یہ واقعی بندہ تو ہے کوئی اچھا جی نیکس ہے کہ بعض اوقات وہ بندہ ایسی قویسن کر دیتے ہیں انٹریو والے کہ بھئی جیسمن نے ارز کیا بات یہ نہیں ہوتی کہ قویسن جو ہے کس طرح سے کوئی بندہ آپ نے قویسن کا آنسر غلط دیا صحیح دیا تو یہ ہمارا ایکچلی سیونتھ پوائنٹ سٹارٹ ہو چکے میں آپ کو اس میں کیا کریں گے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جو بندہ سوال پوچھتا ہے آپ کو اگر اس کا آنسر نہیں بھی پتا تو سمپلی ایکسکیوز کر سکتا ہے اس وقت تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اس قویسن کا اگر مجھے ضرورت پڑی اس کا آنسر ڈھونڈ لیں گے تو میں آپ کو آنسر ڈھونڈ لیں گے دکھاؤں گا میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ اگر کوئی آنسر ملے نہ تو میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں نو میں ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا ہوں ہر بندے کو کانٹیکٹ کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں جہاں سے مجھے آنسر مل سکتا ہو اور اس کے علاوہ میں جلاب ہر طرح کی بک پڑھنے کو تیار ہو جاتا ہوں میں ہر طرح کی میانوالز دیکھنے کو تیار ہو جاتا ہوں میں بڑا تیزی سے سیکھتا ہوں لہذا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے ایوال پیسن نہیں آتا اس کا آنسر نہیں ہے میرے پاس تو ٹھیک ہے میں ایکسکیوز کر لیتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ آپ جو مرضی مجھے سوال دے دیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کے جواب دون کے دکھاؤں گا تو میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ چیزوں کو رٹا لگا کہ بہت زیادہ رکھوں کہ وہ پھر ڈٹ جاتے ہیں ان پر تو یہ بھی صحیح رویہ نہیں ہے آئیڈیل بھی کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم قیسن کا آنسر کریں اور اس کے بعد اگر قیسن کا آنسر نہیں بھی آتا کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو انہیں بتائیے کہ میں اسے کر سکتا ہوں میں درست کر سکتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے میں اسے صحیح راستے پر لے کے آ سکتا ہوں یعنی کہ اپنے رویہ کو سیدھے راستے پر لے کے آ سکتا ہوں مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں اس حوالے سے نئی چیزیں سیکھ سکتا ہوں نیکس ٹائم میں اپنی غلطی ریپیٹ نہیں کرتا ہوں تو یہ اس طرح کا اٹیٹیٹوڈ آپ کا ہوگا تو انشاءاللہ آپ لازمی سیلیکٹ ہوں گے اور آپ انشاءاللہ گروہ کریں گے اس بات کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ریسپیکٹ دینی ہے زیادہ سے زیادہ لیکن ریسپیکٹ دینی کیسے ہے جو انٹرویو آپ کے لے رہے ہیں انہیں آپ نے پوری طرح سے ریسپیکٹ دینی ہے لیکن ریسپیکٹ دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ انہیں کوئی بہت مہان چیز سمجھنے شروع کر دیں یعنی کہ آپ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو کم تر سمجھیں نو انہیں ریسپیکٹ ضرور دیں لیکن خود کو بھی ریسپیکٹ دیں اس کا مقصد کیا ہے لیکن یہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آتے ہیں کیونکہ مجھے بھی ایک واسٹ ایکسپیرینس رہا ہے انٹرویوز کرنے کا اور انٹرویوز لینے کا بھی اس طرح سے تو بعض کا تو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ دوسرے بندے کو اوور ایمپسائز کر جاتے ہیں اوور آئیڈیلائز کر جاتے ہیں یار یہ بندہ جو نا پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ پتہ نہیں بڑے ڈر جاتے ہیں اچھا کچھ کا ایٹیچوٹ بلکل ہی الٹ ہوتا ہے وہ اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اسے کوئی حقیر جیس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ میں اتنے آگے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے بندے کو ریسپیکٹ دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں تو یہ دونوں ایٹیچوٹ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہیں تو آپ نے کیا ہونے آپ نے رویہ وہ اپنانا ہے ایٹیچوٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ سیکھیں کہ آپ نے ریسپیکٹ دینے ہیں آپ اسے عزت ضرور دیں لیکن اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھئے تو آپ نے ریسپیکٹ دینے ہیں اور دوسرا ہے کہ آپ کسی بھی حوالے سے اگر ان کے نوے بندہ کوئی کوئی پوچھا ہے اور آپ اس سے زیادہ ویلیڈ پوائنٹ رکھتے ہیں اپنے ذہن میں اور آپ اس بندے کو زیچ کر دیتے ہیں اس کے پوائنٹ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ نے اس بندے کے کسی غلطی کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے تو ایسے وے میں کیجئے اسے اچھا لگے اسے مطلب یہ نہ لگے کہ یہ بندہ مجھے غلط ثابت کرنا چاہ رہا ہے تو یہ ایک تقبرانہ جو رویہ ہوتا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہوتا بیلنسٹ ہوئے اعتدال والا راستہ اپنا ہی ہے تو یہ ہمارا پوائنٹ نائنٹھ پوائنٹ جو ہے ہمارا نوہ پوائنٹ ہے تنخواہ کی بجائے آپ نے ترقی پر فوکس کر رہا ہے دیکھئے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جب آپ سے پیسن کرتے ہیں کہ تنخواہ کے بارے میں آپ کا کتنی تنخواہ دیں نہ پسند کریں گے تو اس کے حالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی اپنے آپ کو کم گرا دیتے ہیں کہ میں اتنی وہ کسی طریقے جواب مل جاؤں کچھ لوگوں وہ اتنی ہی زیادہ بتا دیتے ہیں کہ وہ بالکل ریالیسٹک لگتے ہی نہیں ہیں وہ بندے کو ایسے لگتا ہے یا یہ تو بندے بالکل اسے آئیڈیا نہیں ہیں کہ اس فیلڈ کی جواب میں سٹارٹنگ پے ہوتی کتنی ہے یا اس لیول کی پے ہوتی کتنی ہے تو وہ ایک نیگٹیو ایمپریشن دیتا ہے جیسے ایک جو کہنا کہ وہ بڑا مشہور ہوا کہ ایک بندہ تھا اس نے جب نیا نیا ایم بی اے کیا اور گیا جناب ڈگری لے کے جواب کے لیے گیا اس بندے نے کہا انٹرویور نے جی جناب اب کتنی سیلری لینا پسند کریں گے اس نے کہا جی کہ میں نہ دو لاکھ روپیہ سیلری دوں گا سٹارٹنگ اور ساتھ میں دو پرسنل اسسٹینٹ پی اے مجھے چاہیے فیمیل فیمیل سیکرٹری ہوں گی میری اچھا اس کے علاوہ مزید جو ہے ایک گھاڑی مجھے چاہیے اور بہترین ایک میرا ویل فرنیشت زبردست قسم کا ایک آفیس میں رہونا چاہیے اس بندے نے آگے سے جو آپ دیا جو انٹرویور تھا اس نے کہا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے آپ نے دو لاکھ تنخواہ کی ہم آپ کو چار لاکھ تنخواہ دیں گے آپ نے دو لیڈی سیکرٹری کی بات کی ہم آپ کو چار دیں گے آپ نے کہا کہ آپ کو ایک گاڑی چاہیے ہم آپ کو دو گاڑیاں دیں گے آپ نے کہا آپ کو ایک آفیس چاہیے ویل فرنیشت ہم آپ کو دو آفیس دیں گے تو یہ سن کے نا وہ بندہ جو انٹرویو دینے کے لئے یا وہ اس نے کہا سر جی کیوں مزاق کر دیو تو اس نے کہا مینو دس پہلے مزاق شروع کہنے کی تانسی تو بالکات یہ ہوتا ہے اگر ہم صحیح طرح سے ریسرچ کر کے نہیں جاتے صحیح طرح سے چیزوں کو دیکھ کے نہیں جاتے کہ اس فیلڈ میں جوب ہوتی ہے اس جوب کی سیلری ایکچلی ہوتی کتنی ہے تو پھر ہمیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے خود کو تیار کریں ریسرچ کر کے جائیں اور یہ دیکھیں کہ اس فیلڈ میں ایکچلی جس فیلڈ کے لیے میں اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور جس لیول کے ایکسپیرینس کے ساتھ یا فریش کے طور پر میں جا رہا ہوں تو اس میں ایکچلی کتنی تنخواہ مارکٹ میں چل رہی ہے تو آپ ریسرچ کیجئے اور جب آپ پروفیشنلز کے ساتھ ملنے کی آپ کو عادت ہوگی نا لوگوں کے انٹریو آپ کو کرنے کی عادت ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کو یہ والی پروفیشنلز خود بہ خود آپ کے سامنے آ جائیں گے بہت کلیر ہو جائے گا ہے ان پروفیشنلز کے آنسر آپ کو دھوننا بڑا آسان ہو جائے گا آپ ان سے پوچھ سکیں گے کہ سر اس فیلڈ میں سٹارٹنگ پے کتنی ہوتی ہے تو آپ ان سے پوچھ سکیں گے کہ سر میں کتنی سیدری بتانی چاہیے تو آپ کو مارکٹ کا ایک انیلیسز کر کے جائیے کہ اس فیلڈ میں کتنی تنخواہ جو ہے اور جتنی بھی تنخواہ چل رہی ہو کوشن کریں اسے تھوڑی سی اوپر بتائیے پہلا پوائنٹ دوسرا یہ کبھی بھی ایک فکس تنخواہ نہ بتائیے ہمیشہ تنخواہ کی رینج بتائیے مثال کے طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس فیلڈ کی سٹارٹنگ جو پے ہے وہ تقریباً کوئی 35,000 روپیہ ہوتی ہے 35,000 تو بجائے اس کے کہ آپ انہیں جا کے بتائیں کہ میں نے تھوڑا سا اوپر نیچے کرنے میں نے کہ آپ جا کے کہتے ہیں 40,000 اور میں نے اس سے کم کسی صورت میں نہیں لے نہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی 38 to 45 کی رینج میں ہو جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا 40 to 45 کی رینج میں آپ بات کر سکتے ہیں آپ کو بتا کہ 35 چل رہی ہے تو آپ اسی کی رینج قریب قریب اس کے بتائیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک اور کام کرنا ہے آپ نے کبھی بھی انہیں یہ نہیں کہنا کہ یہ میں نے ہر آدمی اتنی رینج نہیں لینی ہے اس کے علاوہ میں جواب نہیں کروں گا آپ کا فوکس ہی ہونا چاہیے آپ کا فوکل پوائنٹ کیا ہونا چاہیے کہ بھئی اصل میں جو میرا مقصد ہے وہ آگے گروہ کرنا ہے ترقی حاصل کرنا ہے سیلری میرے لیے اتنی پرابلمیٹک نہیں ہے سیناریو میرے لیے زیادہ معاملہ یہ ہے کہ اس فیلڈ میں ترقی کے چانسز کتنے ہیں آگے نکلنے کے چانسز کتنے ہیں تو اس لیے میں تنخواہ کے بارے میں اتنا میں ریجڈ نہیں ہوں تو اس میں جو ہے اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو ایسا نگوشیابل ہے اس میں کیا جا سکتا ہے لیکن آگے نکلنے کے چانسز ضرور ہونے چاہیے میں سٹرگل پوری کروں گا میں ترقی کرنے والا بندہ ہوں میں سیکھنے والا بندہ ہوں میرے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس فیلڈ میں سیکھنے کے کتنے چانسز ہیں اس فیلڈ میں ترقی کے کتنے چانسز ہیں یہ آپ فوکل پوائنٹ اپنا رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایک پوزیٹیو امپریشن قائم ہوگا اچھا ہی کوئی چیز ہے کہ کوشش کیجئے تنخواہ کے بارے میں اسے پوسٹ پون کیجئے آوائیڈ کیجئے اس کے بارے میں اصول یہ ہے وہ کہتے ہیں جو بھی بندہ پہلے دام دیتا ہے یعنی کہ جو بندہ بتا دیتا ہے کہ اتنی امامنٹ میں لوں گے تنخواہ کے والے سے جو بندہ پہلے بولے گا وہی بندہ ہارے گا یہ ایک امومی طور پر اصول بتایا جاتا ہے اس بات کے کیا مطلب ہے اگر آپ نے پہلے بتا دیا کہ میں اتنی سیلری دوں گا این ممکنہ اس کے ذہن میں اس سے زیادہ ہو کہ میں اس بندے کو اتنی دوں گا تو پھر آپ کے لئے کیا ہوگا پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا یا آپ سے بہت کم ہو اس کا نقصان کیا ہوگا وہ پھر آپ کو ریجرٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ شاید بہت زیادہ مانگ رہا ہے تو وہ شاید آپ کو اگلی بار بلائے ہی نہ تو پلیز کوشش یہ کیجئے کہ لیٹ ہم ٹاک فرسٹ کہ آپ دیکھیں آپ ان سے پوچھئے کہ سر آپ بتائیے آپ نے ظاہر یہ پوزیشن کریئٹ کی ہے تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تو پوائنٹ ہوگا آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی کہ کتنی سیلری آپ اوفر کریں گے وہ بندہ بار بار آپ سے پوچھتا جا رہا ہے لیکن آپ کہیں پلیز سر آپ ہمیں بتائیے نا کہ آپ نے اس پوزیشن کے لیے کون سی سیلری سیٹ کی ہے تو اس کے بعد ایسے بات کر لیں کہ بعد میں جو بھی معاملہ ہوگا انشاءاللہ لیکن میرے لیے جو اصل پوائنٹ ہے وہ ترقی کرنا ہے وہ جب آپ جتنی بھی سیلری سیٹ کریں گے میرا اصل کام ہے اس سے آگے نکلتے نکلتے سٹرگل کرتے کرتے گروہ کرتے کرتے اتنا امپروو اپنے آپ کو کر دوں کہ آپ خود بخود سوچیں کہ جتنی بھی آپ نے سیلری سیٹ کی ہے اس سے بڑھ کے ہونی چاہیے اور آپ تیہ کریں گے کیونکہ میرا ایٹیٹیوٹ جو ہے وہ گروہ کرنے والا ہے وہ مواقع تلاشت کرنے والا ہے وہ مسائل کو بہترین طریقے سے حل کرنے والا ہے تو جب آپ یہ والا ایٹیٹیوٹ نے شو کریں گے تو اسے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی انڈرسٹینڈ کرنا یہ بندہ واقعی قیمتی ہے یہ تو ہوگی جناب تنخواہ کے والے سے بات اور لاسٹو پوائنٹ ہمارے پاس that is ٹینٹھ پوائنٹ کہ بھئی مخصوص سوالات اور ان کے جوابات تلاش کریں اور انہیں پروپرلی تیار کر کے جائیں اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب وہ ہم سے پوچھے گا کوئی تو اس وقت ہم دیکھ لیں یہ بھی نہیں ہے صحیح کام صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ پہلے دیکھے جا کے نیٹ پر ریسرچ کریں most of questions کون سے آس کیے جاتے ہیں کون سے questions پوچھے جاتے ہیں ان questions کے آپ کے پاس مدلل قسم کے solid قسم کے answers ہونے چاہیے ہیں مثال کے طور پر ایک question وہ آپ پر کرتے ہیں کہ introduce yourself اور ہم آپ پر اس کا جواب کیا دیتے ہیں my name is جیسے مہین اختر I did MBA in marketing back in 2011 from comsert university وغیرہ وغیرہ جو اس طرح سے کر کر آکے وہی ساری چیزوں جو سی وی میں mention ہوتی ہیں وہی بتانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بات نہیں پڑھ کے ہی بیٹھے ہوئے وہاں پر تو یہ چیزیں introduce کروانے والی نہیں ہیں بلکہ انہیں یہ کہیے کہ sir I'm sure کہ آپ کے ہاتھ میں میری سی وی ہے آپ اسے go through تو کر چکے ہوں گے تو میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جو کہ سی وی میں نہیں ہیں مثال کے طور پر آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ I'm very passionate about this work یعنی میں اس کام کا جنونی ہوں میں کیڑا ہوں اس کام کو وہ کیوں ہوں آپ کہتے ہیں آپ انہیں ثابت کیجئے کیونکہ میں اس پہ جیسے جیسے مجھے وقت ملتا ہے میں اس پہ کوئی نہ کوئی documentaries دیکھتا رہتا ہوں اسی job سے مطلقہ اسی field سے مطلقہ میں کوئی نہ کوئی books پڑھتا رہتا ہوں میں کوئی جو آگے اس field میں کامیاب لوگ ہیں ان پہ لکھی کی کتابیں پڑھتا ہوں ان کے ویڈیوز دیکھتا ہوں اور میں ان سے ملتا جوتا رہتا ہوں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے unique بناتی ہیں کہ میں اس طرح کا بندہ ہوں حل نہ نہ ڈونڈ دے اس چین نہیں آتا اس خون سے نہیں بہن سکتا میں کوشش کرتا ہوں کسی بھی صورت نہیں اس کا حل ڈونڈ کر رہتا ہوں تو میں کبھی بھی کام کو دورا چھوڑنا پسند نہیں کرتا یہ میں اس طرح کا بندہ ہوں میرے آگے پیچھے پتا چلا رہا ہے کہ کام ہے تو میں اور کام ہے وہ بڑا initial urgent نویت کا ہے تو میری نیند اڑ جاتی ہے لیکن میں کام کو ہر حال میں کرنا کے کوشش کرتا تو میں اس طرح کا بندہ ہوں اچھا یہ کہانی نہیں سنانے خالی آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ اس کے حالے سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ کوئی نہ کوئی ریفرنس پوائنٹ بھی آپ کے بات سننا چاہیے اچھا میں آپ کو یہ والا پیسن کیوں بتا رہا ہوں یہ سب سے زیادہ کومن پوچھا جانے والا پیسن ہے کیا کہ آپ اپنا introduction کروائیے تو جب آپ نے اپنا introduction کروانا ہے تو آپ نے اس introduction میں یہ ساری بات جب سمونی ہے نا کہ میں اس طرح کا بندہ ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں لیکن ذہن میں رکھئے گا آپ نے کوئی نہ کوئی اس کے کوئی example ڈھونڈ کے لے کیا یہ اپنی لائد سے کہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں میں naturally lead کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں بندہ کہتا ہے کیسے ثابت کریں تو آپ کہتے ہیں جب آپ فلان جگہ پر ہمارا university کا ایک project تھا اس میں سب کو میں نے lead کیا جو اصل leader تھا اس کے ساتھ مسئلہ بن گیا یا وہ نہیں کر سکتا تو مجھے پھر میں نے lead کیا اور ہم بہترین طریقے سے اس میں کامیاب ہو گئے پوری team کو میں لے کے چلا یا کہہ سکتے ہیں ہماری class میں ایک بار لڑائی ہوگی تو میں نے سب کو lead کیا اور سب کو درست راستے پر لائیا یعنی کیونکہ صلاحہ بھی کروا دی اور میں نے سب کو ایک direction میں پھر گامزن کر دیا کئی trip پر گئے ہوئے تھے وہاں پر سارے trip کو میں نے سارے tour کو میں نے lead کیا کوئی event تھا اس پورے event کو میں نے manage کیا میں نے lead کیا سب کو سب کو ان کی roles بتائے ان کی duties بتائیں اور بڑے اچھے طریقے سے lead کیا جب آپ اس طرح کی کوئی examples لے کے جائیں گے تو انشاءال اس بندے کو یہ پتا ہوگا کہ یہ بندہ پھڑے مارنے والا نہیں ہے actually اس میں کچھ ہے تو یہ آپ نے کرنے question ڈھونڈیے net سے اور اس میں اس question کو تو سب سے solid طریقے سے prepare کر دیجئے کہ اپنا introduction کروائیں جب آپ introduction کروائیں تو اس بندے کو ثابت کر دیں کہ یار میں یہ اس طرح کا بندہ ہوں اور سارے کا سارے points آپ کے انہیں چاہیے job سے related مثال کے طور پر انہوں نے آپ کو رکھنا تو mechanic ہے تو آپ اپنی ساری کی ساری focus آپ اپنا leadership qualities پہ لگا دیں آپ نے پھر mechanic سے مطلب انہوں نے آپ کو رکھنا تو electrician ہے تو آپ electrician کو چھوڑ گیا آپ کا ساری کی ساری یہ باتیں ہیں میں نے فلان event manage کیا میں نے فلان کام کیا پھر اس سے relevant بات کیجئے آپ نے بتائیے کہ مارے گھر کا سارکٹ جل گیا تو میں نے خود اسے کیسے electrician کی بات کر رہے ہیں اگر انہوں نے آپ کو کوئی جناب کوئی اور ہے for example آپ کو diploma کی بیس پر کوئی اور انہوں نے جواب دینی ہے انہوں نے آپ کو کوئی machiner کے طور پر کوئی جواب دینی ہے تو بتائیں کہ مارے گھر فلان فلان machine جو دی اس میں گڑ بڑ ہو گی تو اسے میریٹک کیا لیکن مجھے پتا نہیں تھا تو میں نے فلاں مسئلہ اس طرح سے الکیا تو اپنے success stories اکٹھی کیجئے اپنے دلائل اکٹھے کیجئے اور کوشش کیجئے along with your studies اپنے studies کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو تیار کرتے چل جائیں اور ان پر focus کرتے چل جائیں کہ آپ کیسے اپنے زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ evidences اکٹھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور question بڑا عام طور پر روچھا جاتا ہے کہ اپنی strength بتائیے اچھے strength بھی ہم عام طور پر کہا کہ I'm very hard worker میں بڑا hard worker بڑا مہنتی بندہ ہوں اور میں جناب ہمیشہ time پر پہنچ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور یا ہمیں انٹرویو میں لیٹ پہنچے ہو اگرہ میں time پہنچتا ہوں انٹرویو میں لیٹ ہوگے تو یہ نہیں تو آپ لیز کوشش کیجئے کہ جو بھی آپ نے اپنی strength بتانی ہے پہلا question آپ کی strength ہونی چاہیے آپ کی job سے related آپ کی job میں کس طرح کی strength چاہیے کس طرح کی چیزیں وہ require کرتے ہیں تو اس field کی job description پڑھ کے جائیے job responsibilities پڑھ کے جائیے کہ اس بندے کو کیا کیا کام کرنا پڑے کہ اس کی کیا کیا duties ہوں گی ہمیں اس بندے میں کیا کیا skills چاہیے وہ جب study کر کے جائیں کہ اس job سے متعلقہ نتیجہ کیا نکلے گا آپ کے لیے اس سے متعلقہ کوئی evidence پیش کرنا سامجے گا یعنی آپ بتائیں گے انہیں بندہ چاہیے جو جناب کئی کئی گھنٹے جو آٹھ دس بارہ گھنٹے کھڑا ہوگے جو آپ کر سکتا ہو تو آپ اسپیشلی بات بتائیے کہ جی میں ایسا بندہ چودہ چودہ گھنٹے بھی کھڑا ہوگے میں نے کام کیا ہوگا اس کے لیے کوئی ایسا reference point لے کر جائیے میں جناب اپنے college میں کام کر رہا تو دو دو شفٹوں میں لگا تار کام کیا ہوگا میں ساد میں پار ٹائم کام کیا ہوگا وہاں پر کئی رکھیجے ساتھ ساتھ اور اپنے اس کے لیے اس سے متعلقہ کوئی نہ کوئی evidences کوئی نہ کوئی گوائیاں کٹھی کیجئے کوئی نہ کوئی ثبوت لے کر جائیے یہ کام کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک اور بڑا technical question ہوتا ہے why should we hire you ہم آپ کو کیوں رکھیں بندے عام طرح میرے پاس یہ ڈپلوم مجھ رکھیں میری ڈگری دیکھ میں فلان جگہ سے ٹاپ کی ہو اس لئے آپ جواب دیجئے بندے آپ کو کہہ سکتے ہیں میں اسی طرح کیوں کیونکہ میری ڈگری ہے کیونکہ جو آپ نے میرے پورا اترتا ہوں کیونکہ میں فلان یونیورسٹی سے بہتر نمبر تو بڑے زبردستوں لیکن آپ اس بندے کے کام آنے پوزیشن میں نہ ہو تو نمبر تھوڑی کسی بندے کی اس جواب کے لئے کوئی کرائیٹیرین بنتا ہے کہ یہ بندہ اس میار پر پر اتر رہا اصل میں کیا ہونا چاہیے کہ آپ نے فوکس ایسی بات پر کرنا اٹھے ہوئے ہیں کوئی پچیس تیس بیٹھے ہوئے ہیں پچاس بیٹھو میں سب کو چھوڑ گی آپ کو جواب کیوں دوں بس کانی ختم ہو جاتی تھی بھئی اگر آپ نے تیاری کی ہوئی ہے تو آپ نے بتائیں گے کہ سر میں وہ بندہ ہوں جو اس فیلڈ میں اتنا ورکنگ experience already کر چکا ہوں اور ان میں سے آپ چیز سے مرزی پوچھتی ہے میں بیٹھ لگا سکتا اس بات پر شرط لگا سکتا کہ ان میں سے کوئی نہیں ایسا ہوگا اب بتائیں میں دگری کے ساتھ ساتھ میں پار ٹائم کام کرتا رہا تو میرے پاس 300 گھنٹوں کا work experience ساتھ میں وہ روزانہ میں تین گھنٹ جا کے شاپ پہ کام کرتا تھا جو بھی ہے یا روزانہ میں جا کے چار گھنٹ جو فلان کمپلی میں اس سے متعلقہ کام کرتا رہا پار ٹائم کام کرتا رہا تو مجھے کام شوق بڑھا تھا اچھا اس کے لب آپ مزید یہ کہہ سکتے ہیں اس پہ میری ریسرچ اتنی ہے جس بندے کو مرضی میرے سامنے لاکھ بٹھا دیں تو آپ سوال پوچھئے میرا جواب سننے جیگہ تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کیجئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیجئے ریسپیکٹ بل ان کے لئے رہی اپنی بھی ریسپیکٹ کیجئے نہ انہیں کم تر ثابت کیجئے نہ خود کو کم تر سمجھ تو آپ اس طرح سوچیں گے انشاءاللہ تو آپ کے لئے معاملات بڑے آسان ہوتے چلے جائیں گے مزید آپ یہ کہ سکتے سر میں اس پوائنٹ پہ اس ٹاپک پہ میں اتنی ویڈیوز دیکھ ہوئی ہیں اس پہ میں اتنی بک سمریز کی ویڈیوز دیکھ ہوئی ہیں اس پوائنٹ سے ریلیٹ آپ بتا سکتے ہیں میں اتنی کتابیں پڑھے ہوئی ہیں آپ بتائیں میں اتنے آرٹیکلز پڑھے ہوئے ہیں میں اتنے بورٹ سے کی ہوئے ہیں میں پورے خاندال میں مشہور ہوں اور میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے کام آیا ہوا ہوں تو وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ گوانے والا نہیں آپ نے ایک بار زبردست ریکی سے بتا دیا اپنی ویلیوز کے سامنے ثابت کر دی اور پراپرلی جائے گا بجائے ان کے جو آکے کہتے ہیں کہ مجھے بڑی ضرورت ہے انہیں شاید وہ کم سیلری پہ بنا رکھے آپ کو انشاءاللہ بس آپ نے اپنے آپ کو ثابت یہ کرنا ہے چاہتے سب ہیں کہ کوئی پیدا تو کرے کلب سلیم ہم یہ سارے چاہتے ہیں ہم جنب تاروں کی طرح بلندیوں پہ پہنچے ہیں ہم نے اپنے اوپر کوئی کام ہی نہیں کیا ہوتا پلیز اپنے اوپر ورک کرنا شروع کجئے کام یا آپ لوگوں سے ملی وہی آدات اپنے اندر ڈیویلپ کیجئے ان لوگوں جو آپ بننا چاہتے ہیں کوئی آپ کا ایم ہونا چاہیے ان کی کریکٹری سٹرکس پڑھئیے وہ اپنے اندر پیدا کیجئے وہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے اور اپنے آپ کو آج سے وہ بندہ اس طرح سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں جو بندہ آپ بننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہوگا جب آپ یہاں سے سوچوں میں آپ نے وہ والی پوزیشن بسائی ہوئی ہے آج سے اللہ کا نام دے بسم اللہ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ان چیزوں پر عمل کیجئے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگے گا اگر آپ پوچھیں گے تو اگر آپ کے وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے اور آپ بھی صدقہ جاریہ میں خود کو ہی سادار سامت کر سکیں جزاک اللہ دعا میں بہت یاد رکھ